بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالب الفرقان سورہ النور نمبر چوبیس قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے اخضر تلخیص محمد اکبر دکشت بھا تواج نظر سانی ڈاکٹر اعدام الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری تمام تار کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت معاشرہ کے اندر جہور میں لانا ہے سورہ النور مدن نمبر چوبیس ابتدائیہ قرآن کریم کی ناصرف آیات میں باہنی ربط ہے بلکہ اس کی صورتوں میں بھی ایک ربط ہے ربط کے انداز سے دیکھئے تو قرآن کریم الحمد سے ون ناز تک ایک مربوط کتاب ہے لیکن ربط کے لیے معنی کے لحاظ سے ذرہ گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے پچھلی صورت المومنون میں دو نظریات زندگی کی بات چلی آ رہی تھی ایک نظریہ زندگی تو یہ بیان ہوا کہ انسان کی زندگی صرف اسی دنیا کی طبعی زندگی ہے جس کی طبعی نشو نماء اور پرورش مقصود زندگی ہے اس مقصد کے لیے طبعی قوانین کی پابندی اگر کر لی جائے تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس نظریہ کے مطابق طبعی قوانین ہی کی روح سے ایک دن موت کے بعد طبعی جسم منتشر ہو جاتا ہے اور زندگی بغیر کسی قسم کے حصول اچیومنٹ کے ختم ہو جاتی ہے دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ انسان عبارت ہے اس کے طبعی جسم اور ذات سے اور یہ کہ ذات جسم کی موت سے مرتی نہیں ہے بلکہ موت تو زندگی بات زندگی کی اگلی کڑی کا پہلا لنکھ ہے اس نظریہ زندگی کے مطابق انسان کی طبعی زندگی کا مقصد اولین و آخرین ذات کی نشو نماء کرنا ہے تاکہ نشو نماء یافتہ انسانی ذات موت کے بعد مزید ارتقائی مراہن کا حصول اچیو کر سکے اس صورت کا آگاد ان جرائم سے ہوتا ہے جن کی سزائیں مقرر ہیں مثلاً زانی اور زانیہ کو سو سو کوڑے مارو سورہ چوبیس آیت نمبر تو بظاہر نظر آتا ہے کہ اس صورت میں ذکر جرائم کی سزاؤں اور پچھلی صورت سے چلی آنے والی چیز کے مابین کوئی باہمی ربط نہیں ہے ربط ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم قرآن کریم کی روح سے جرائم کا صحیح مفہوم نہیں سمجھتے جب تک جرائم کا صحیح قرآنی مفہوم نہ سمجھے جائے نہ تو کسی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے نہ جرائم بند ہو سکتے ہیں سیکلر نظام میں جرائم کی روح تھام کے لیے انسان کے صافتہ قوانین ہوتے ہیں جبکہ قرآنی نظام میں خدا کے صافتہ قوانین ہوتے ہیں سابقہ آیات میں دو نظام ہائے زندگی کا ذکر آیا تھا سورہ تئیس آیت نمبر ایک سو نو اور سورہ تئیس آیت نمبر ایک سو سترہ اور اس صورت میں قرآنی قوانین آ رہے ہیں تو اس صورت کا رب سابقہ صورت سے قائم ہو گیا دونوں نظریات زندگی سیکلر اور قرآنی کو ہم نیچے بیان کرتے ہیں پہلا نظریہ زندگی سیکلر نظریہ حیات ہے اس نظریہ کی روح سے انسان ایک سوسائٹی میں ملجل کر رہتا ہے ملجل کر رہنے سے آپس میں کشیدگی، تصادم، اطلافات اور تنازیات پیدا ہوتے ہیں لہٰذا زندگی کو پرامنوں اور چکون رکھنے کے لیے سوسائٹی کا برسر اقتدار ایک گروہ یا ایک فرد خود ہی کچھ قوانین مرتب کرتے ہیں اور پھر ان قوانین پر قوت کے ذریعے عمل کرایا جاتا ہے قوانین کی خلافرجی کرنے والا مجرم کہلاتا ہے مجرموں کو جرم سے باز رکھنے کے لیے صدا دی جاتی ہے جب قانون سازی کا اکتیار کسی بادشاہ یعنی ایک شخص کو ہوتا تھا تو اس کو دور ملوکیت کہا جاتا تھا لیکن اب عوام کے نمائندے قانون سازی کرتے ہیں تو اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے ملوکیت میں ایک شخص اور جمہوریت میں انسانوں کا ایک گروہ قانون سازی کا کام سر انجام دیتا ہے دونوں نظاموں میں انسانوں کی خودصاقتہ قانون سازی قدر مشترک ہے پھر بھی ملوکیت کو انسانیت کے لیے لانت سمجھا جاتا ہے اور جمہوریت کو آیائے رحمت حالانکہ دونوں ہی نظاموں میں انسانوں کی خودصاقتہ قانون سازی کو افتیار کیا جاتا ہے جمہوریت میں پارٹیاں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں تو یہ دراصل قانون بنانے کا افتیار حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہوتی ہیں قانون سازی کے افتیار ہی کو اقتدار کہا جاتا ہے یعنی جو ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چلے تو کی وردہ سزاہتہ حق دار پہرے گا پارٹیاں برسر اقتدار آنے کے بعد اپنی ثوابتیت کے مطابق قانون میں تبدیلی کرتی ہیں اور بعض اوقات تو وہ اپنے ہی بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی بھی کر لیتی ہیں قانون سازی یا قانون میں تبدیلی سے بھی پارٹی کے مفاعدات وابستہ ہوتے ہیں یوں کوئی شخص بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کسی پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد قوانون میں کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی جسے احساسِ تحفظ سینسز آف سیکیورٹی کہتے ہیں وہ امن و آمان کی زندگی کے سواہ اور کچھ نہیں ہے اسی کو قرآن کریم نے لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون صورتو آیت باسٹ کہا ہے انسانوں کے خود ساکھتا قوانون کی حیثیت یہ ہے کہ اگر ان کی خلاف ورزی اس انداز سے کر لی جائے کہ سوسائیٹی کے نظام کو پتا ہی نہ چلے تو پھر قانون کی خلاف ورزی کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا اگر قانون شکنی کے بعد گریفت ہو جائے لیکن بچ نکلنے کا انتظام بھی کر لیا ہے تو بھی قانون شکنی کا اس شخص پر کچھ اثر نہیں ہوتا سیکلر نظام میں اگر کوئی چوری کا ارادہ کرتا ہے لیکن چوری کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو معاشرے کے قانون میں اس پر نہ کوئی گریفت ہے اور نہ سزا یا جنگل میں جا کر اکیلے میں جہاں سننے والا کوئی نہ ہو آپ اپنے پڑوسی کو ہزار برہ بھلا کہیں گالیاں دیں تو بھی یہ معاشرے کے قانون کے مطابق کوئی جرم نہیں ہے یہ جو زندگی کے بارے میں مادی نکتہ نظر ہے اس کو آج کی اسطلاح میں سیکلر نظریہ حیات کہتے ہیں ایسے نظام میں اگر گریفتاری کے بعد سزا بھی ملے تو وہ تو صرف تبعی تکلیف ہوگی اگر مجرم گریفت میں نہیں آتا یا گریفتاری کے بعد چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو تبعی سزا بھی نہیں ملتی یہ ہے سیکلر نظریہ حیات میں جرم و سزا کی حیثیت دوسرا نظریہ قرآنی نظریہ حیات ہے اس نظریہ حیات میں قانون سے مراد ہے خدا کی مقرر کی ہوئی غیر متبدل اقدار پرمنٹ ویلیوز ہیں جو خدا انبیاء اکرام کے ذریعے انسانوں کو عطا کیا کرتا تھا کہ ان اقدار کے مطابق زندگی بسر کرو اب یہ اقدار قرآن کریم میں قیامت تک کے لئے محفوظ ہیں دین اسلام یا قرآنی نظام کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اقدار کو نافذ کرنے کے لئے اقدار کی حدود میں رہتے ہوئے اور داپیش حالات کے اتقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اقدار خداوندی کی قابل عامل جزیات باہمی مشاورت سے متعین کرے باہمی مشاورت سے متعین کردہ جزیات قرآنی نظام کے قوانی ہوتے ہیں جسے قرآنی یا خدا کی شریعت بھی کہا جاتا ہے نظام خداوندی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقدار خداوندی تو بدستور غیر متبدل رہتی ہیں البتہ ہر دور میں حالات کے تقاضوں کے پیش نظر نظام باہمی مشاورت سے اقدار کی جزیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں دوسری بات یہ کہ نظام خداوندی کو چلانے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو مستقل اقدار خداوندی پر ایمان رکھتے ہوں ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اقدار خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا جو بھی حکمران آئے گا اس نے انہی اقدار کی پابندی تیار کرنا ہے اور کرانا ہے تو مختلف پارٹیوں کی گنجائش خود بخود ختم ہو جاتی ہے تیسری بات یہ کہ نظام خداوندی کے معاشرے میں احساس تحفظ اپرتا ہے کہ دنیادی اصولوں قوانین ہمیشہ وہی رہیں گے جو قرآن میں درج ہیں انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا لہٰذا اگر میں ساری زندگی اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر دوں تو میرا یہ ترجمہ کسی بھی سربراہ کے دور میں غلق نہیں ہوگا نیز اس سے میری ذات کی نشون ہمار ہوتی چلی جائے گی اور اگر میں اقدار خداوندی کے خلاف زندگی بسر کروں تو میرا یہ ترجمہ کسی بھی سربراہ کے دور میں صحیح نہیں ہوگا نیز اس سے میری ذات کی نشون ہمار رک جائے گی جس سے ذات کی صلاحیتیں کمزور اور مضمحل ہو جائیں گی اور انسانی ذات موت کے بعد مزید ارتقائی منازل تینا کر سکے گی ارتقائی سفر کا رک جانا ہی جہنم یا جہین ہے نظام خداوندی کے بارے سیکلور نظام حیات میں میں چاہے سیکلور نظام کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کروں یا سزا سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نظام کے قوانین کے اطلاف زندگی بسر کروں دونے طورتوں میں میری ذات کی نشون ماہ نہیں ہوتی ذات کی چلاحیتیں خوابیدہ کی خوابیدہ یعنی غیر نشون ماہ یافتہ رہ جاتی ہیں نظام چاہے کوئی بھی ہو ذات پر منقص نقوش کے نتائج سے کوئی نہیں بچ سکتا زندگی چاہے سیکلور نظام میں بسر کی جائے یا قرآنی نظام میں اچھے اور برے عامال کے اچھے اور برے نقوش ذات پر ملتسم ہوتے رہتے ہیں اقدار خداوندی کی خلاف ورزی ہو یا اقدار خداوندی کے حدود میں رہتے ہوئے نظام کی باہمی مشاورت ریل کردہ جزیاد کی خلاف ورزی ہو دونوں خدا کی نظام میں سیکلور نظام ہو یا قرآنی نظام زندگی ہو جرم ہے جس سے ذات مزمحل یا کمزور ہو جاتی ہے اس کے برقص اقدار یا اقدار کی جزیاد کی عطاق کرنا ذات کی صلاحیتوں کے نشو نباہ کا موجب ہے عبادت خداوندی ہے اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ چاہے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو کوئی دنیاوی عدالت ہو یا نہ ہو دنیا میں کوئی تبھی سزا ملے یا نہ ملے عامال کے اثرات فوراں انسانی ذات پر مرتب ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دل میں گزرنے والے برے ارادے اور نگاہوں کی خیالت تک کہ اثرات بھی ذات پر مرتب ہو جاتے ہیں اسی کو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں کی خیالت سے واقف ہوں خدا کی واقفیت کا عملی مفہوم یہ ہے کہ مجھ پہ میرے عامال میرے خیالات اور میری نگاہوں کی خیالت کے جو اثرات پڑتے ہیں خدا ہم سے واقف ہے خدا یہ نبی کہتا تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ وہ غیب اور شہود دونوں کو جانتا ہے جرم یا گناہ کے لیے ایک لفظ بسم ہے بسم کے معنی ہے ہر وہ شیعہ جو انسانی ذات میں ازمحلان یا واماندگی یا کمزوری پیدا کرے یہ کمزوری کس طرح آتی ہے اس کو سمجھتے ہیں چوری کا کھی کھانے سے تبعی جسم فروا ہوتا ہے تاکتور بن جاتا ہے تو چوری کا کھی کھانے سے جسم میں تو کمزوری واقع نہیں ہوتی لیکن چونکہ چوری کرنا ایک دار خداوندی کے خلاف ہے اس لیے چوری کی وجہ سے انسانی ذات میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے چوری کے سزا اگر نظام نہ بھی دے سکا ہو تو بھی اس کی سزا انسانی ذات پر برے اثرات کی صورت میں مرتب ہو جاتی ہے انسان اکیلے میں انتیرے میں کچھ کرے انسانی ذات غلط اثرات مرتب ہونے سے نہیں بچ سکتی انسانی ساختہ قوانین کی روح سے تو جرم کا ارادہ ہی دل میں گزرا اس پر کوئی گریفت نہیں ہو سکتی لیکن نیزان خداوندی میں ذات پر اس کے برے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں جرائم کی سزا سے نہ تو جرائم بند ہوتے ہیں اور نہ ہی ذات پر مرتب برے اثرات مٹتے ہیں اگر اسلامی نظریہ کی روح سے انسان کے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جائے تو جرائم رکھتے ہیں لیکن اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی چاہے کوئی آپ نے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے چور کے ہاتھ کار دینے سے اور جانی کو کوڑے مارنے سے جرائم نہیں رکھتے تقریباً ایک سو پچیس سال گزرے کے انگلینڈ میں چھبیس جرائم ایسے تھے جن کی سزا پتل تھی ایک پینسل پرالینی پر موت کی سزا تھی کوئی جرم بند نہیں ہوا ہمارے ہاں بھی قتل کی سزا موت ہے لیکن روز قتل ہوتے ہیں سوسائٹی کا خود ساتھ کا نظام نہ تو مقصد پورا کر سکتا ہے اور نہ ہی غلطی سے پاک ہو سکتا ہے میں اکتارِ خداوندی کی خلافورجی پر گرفتار ہوں یا نہ ہوں مجھے سزا ملے یا نہ ملے میری ذات پر جرم کی سزا کے طور پر برے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں ان سے کسی صورت بچانے ہی جا سکتا اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جائے تو میں ہر اس کام سے خود بچوں گا جس کے برے اثرات میری ذات پر مرتب ہوں میرے ایمان کا تقاضہ ہے میرے اندر پیٹا نفسیاتی تبدیلی کا تقاضہ ہے کہ میں نہ صرف اپنے جسم کی حفاظت کروں بلکہ اپنی ذات کی بھی حفاظت ذات پر مرتب برے اثرات کو مٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اقدارِ خداوندی کی اخلافورجی پر دل میں ندامت پیدا ہو احساس ہونا چاہیے کہ برے اثرات سے میری ذات کو بہت نقصان پہنچ گیا ہے اس کے بعد غلط روش کو ترد کر کے ایک دارِ خداوندی کے مطابق میں زیادہ سے زیادہ کام کروں تو برے اثرات کا طبعہ میری ذات پر سے مٹ جائے گا یا منفی ہو جائے گا ورنہ تلافی کی کوئی اور صورت نہیں ہے ذات پر برے اثرات کو ضائل کرنے یا بنحال کرنے کے طریقے کو یوں سمجھو کہ اگر میں نے پانچ کلو وزنی غلط کام کیے ہیں تو مجھے پانچ کلو سے زیادہ وزنی اچھے کام کرنے پڑیں گے تاکہ پانچ کلو اچھے کام تو میرے پانچ کلو وزنی کام کے اثرات کو مٹا دیں یا منحال کر دیں اور پانچ کلو سے زیادہ اچھے اور مصبت اثرات میرے خاتے میں جمع ہو جائیں اس کو قرآن نے یوں کہا امن الحسناتِ جز حبن السیعات سورہ گیارہ آیت نمبر ایک سو چودہ اکدارِ خداوندی کے مطابق اچھے کام حسنات برے اثرات سیعات کو آ دیتے ہیں خدا نے تو آمال کو تولنے کے لیے تراجو کے پلڑوں کا ذکر کیا ہے اگر بلائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو انسان فسارے میں رہا اور اگر بلائیوں کا پلڑا بھاری ہے تو انسان کامیاب رہا اصل چیز یہ ایمان ہے کہ اگلت آمال کے برے اثرات میری ذات پر مرتب ہوتے ہیں اسی ایمان سے انسان مومن یا مسلم بنتا ہے کہ اگر میں نے برے اثرات سے بڑھ کر اچھے آمال نہ کیے تو برے سرات کی سزائی ایک دن مجھے ضرور ملے گی ایسا ایمان جرائم کو روکتا ہے میری ذات کی نہ تو کوئی دوسرا حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی نشو نما یہ جسے ہم مسلمان ہونا کہتے ہیں وہ اقدار خدا بندی کے سزاق پر یقین ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ ان کی اقلاب ورزی سے جرم سرزد ہوگا اور جرم کی سزا سے میں دنیا اور آخرت میں کسی طرح بچ نہیں سکتا کیونکہ نظام خدا بندی چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو آخرت میں کوئی سزا سے نہیں بچ سکتا نہ کوئی شفاعت کروا کے بچ سکتا ہے نہ کوئی جرمانہ آدھا کر کے بچ سکتا ہے نہ کوئی دوست بچا سکتا ہے اور نہ کسی کی سفارش بچا سکتی ہے قرآنی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ ہر فرد کا اس پہ ایمان ہو کہ اقدار خدا بندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان مسلم یا محمن بنتا ہے اور اس کی خلاف ورزی سے میری ذات پر ایک ایسا اثر بڑھتا ہے جسے دنیا و آخرت میں کوئی ضائل نہیں کر سکے گا یہ ہے خدا خدا قانون مقافات عمل جسے لا آف ریکوائٹل کہتے ہیں گویا انسان اپنی ذات کو خود اپنے عامال سے سنوار بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے کوئی دوسرا نہ تو کسی کی ذات کو سنوار سکتا ہے اور نہ بگاڑ سکتا ہے ذات سے مطلب چند قرآنی حوالے ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک جس نے جرم کیا یعنی اپنی ذات کو مضمحل کرنے والا عمل کیا تو اس کا اثر خود اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے سورہ چار آیت ایک تو گیارہ ظاہر ہوا کہ جرم دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ خود اپنی ذات کے خلاف ہوتا ہے نمبر دو میرے رب میں نے اپنے خلاف یعنی اپنی ذات کے خلاف جرم کیا سورہ سات آیت نمبر تئیس نمبر تین انسان اپنے ہر عمل کا خود ذمہ دار ہے اس کا نتیجہ اسے خود بھوٹنا پڑتا ہے عمال کا بوجھ اٹھانے والا کوئی کسی دوسرے کے عمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گا سورہ چار آیت ایک سو چون سٹھ نمبر چار اگر تم ذات کو نشو نمہ دینے والے کام کرتے ہو تو اس سے خود تمہاری اپنی ذات سمرے گی اور اگر تم برید ذات کو مضمحل کرنے والے کام کرو گے تو اس کی تباہی خود تمہارے ہی لیے ہے سورہ سترہ آیت نمبر سات نمبر پانچ اور جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا سورہ چھے آیت نمبر بیس نمبر چھے یہ در حقیقت خود اپنے آپ کو ہی تباہ کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس تباہی کا ادراک نہیں ہے سورہ چھے آیت نمبر چھبیس نمبر سات یہ خود اپنی ذات کے خلاف ظلم کر رہے ہیں سورہ سات آیت نمبر ایک سو ستتر نمبر آٹھ اے ہمارے رابہ ہم نے سرے قوانین کی خلاف ورزی کر کے اپنی ذات پر ظلم ڈھا لیا ہے سورہ سات آیت نمبر تئیس تو اب کیا کریں نمبر نو لگزش والی روش چھوڑ کر معاشرے میں امواریوں پیدا کرنے والے کام کرو سورہ چھے آیت چوون تو ذات پر گھایا ہوا ظلم مٹ جائے گا نشو نمائی آفتہ اور مستحکم ذات تو موت کو دیکھ کر بھی نہیں بدلتی اس لیے مومن راہ خدا میں اپنی جان کا نظرانہ دے دیتا ہے انسانی عقل اپنی تمام تربیتنا صلاحیتوں کے باوجود ایک بھی مستقل قدر دریافت نہیں کر سکتی مغرب مادی ترقی میں بہت زیادہ آگے بڑ گیا لیکن اپنے ذہن سے ایک بھی مستقل قدر دریافت نہ کر سکا مثلا ہر قسم کا زناح مغرب میں جرم تھا لیکن اب فلسفہ مغرب جرم کی یہ تعریف کرتا ہے کسی غالب یعنی بالا دست کا کسی مغلوب یعنی زیرے دست پر اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنا جرم ہے چونکہ ان کے نزدیک انسان کی محض تبعی زندگی ہے انسان کے اندر اس کی ذات کو وہ تسلیم نہیں کرتے اس لیے اس فلسفہ کی روح سے وہ اب زناح بالرزا کو کوئی جرم قرار نہیں دیتے ان کے مطابق اس میں دونوں فریق راضی ہوتے ہیں اس لیے کوئی فریق بھی دوسرے پر زیادتی نہیں کرتا البتہ زناح بالجبر کو وہ جرم سمجھتے ہیں چونکہ اس میں دونوں فریق کی رضا مندی نہیں ہوتی کسی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ زناب الرزا کی مرکب ہوتی ہے تو اگر شوہر ہر جانے کا دعویٰ نہ کرے تو یہ بھی جرم نہیں سمجھا جاتا یہ لوگ اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ دو مرد آپس بررزا جنسی تعلق قائم رکھتے ہیں تو بھی کوئی جرم نہیں اور یہ کہ دو مرد آپس میں شادی بھی کر سکتے ہیں یہ ہے محدود انسانی اکل کی روح سے ناکس فیصلہ جو محضت دنیا میں سامنے آیا ہے ان کے نزدیک ہر وہ بات جس سے طبعی نقصان ہوتا ہے ناجائز ہے اور ہر وہ بات جس سے طبعی فائدہ ہوتا ہے وہ جائز ہے قرآن کی روح سے سکت بولنا ایک مستقل قدر ہے اس کے قدر ہونے سے اس لیے نقاب نہیں کیا جا سکتا کہ بعض مرتبہ سکت بولنے سے نقصان اٹھانا پڑا اور چھوٹ بولنے سے فائدہ ہوا قرآن نے مختلف سزاؤں کا ذکر کر کے جن ہی کہہ دیا کہ اب جب کہ ہم نے کہہ دیا ہے تو مجرموں کو سزا دو بلکہ اس کی وجہ بتاتا ہے کہ کیوں سزا دی جائے قرآن کہتا ہے کہ معاشرے میں جرائم کرنے سے جرائم کے برے اثرات خود مجرم کی ذات اور معاشرے پر پڑتے ہیں انسان کی ذات پر پڑے برے اثرات کو حسنات پر مبنی آمال سے مٹ جاتے ہیں لیکن معاشرے پر پڑے برے اثرات تب تک نہیں مٹ سکتے جب تک جرائم کی سزا نہ دی جائے یہ سزاؤں کی غرض و غائط ہے کہ معاشرے کو برے اثرات سے پاک کیا جائے قرآن نے چند جرائم کی سزا تو خود تجویز کر دی ہے اور باقی جرائم کی سزا تو قرآنی معاشرے پر چھوڑ دیا ہے کہ باہمی مشاورت سے متین کریں آیت نمبر ایک اس صورت کو بھی دیگر کی طرح ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو بھی دیگر احکام کی طرح ہم نے عطاعت کے لیے فرض قرار دیا ہے اور اس میں ہم نے واضح احکام نازل کیے ہیں تاکہ تم احکام خداوندی کو ہمیشہ عطاعت کے لیے اپنے سامنے رکھو فرض ناہا سورہ چوبیس آیت نمبر ایک تم پر یہ احکام فرض کر دیئے گئے ہیں آیات ان بیانات سورہ چوبیس آیت نمبر ایک واضح احکام احکام کا مقصد بتایا لا اللہ کم تذکرون سورہ چوبیس آیت نمبر ایک تاکہ تم زندگی کے سفر میں ان احکامات کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ کن کن احکام کی عطاعت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور کن امور سے بچ کر رہنا ہے اور اقدار خداوندی کو منظر من اللہ تسلیم کیے بغیر انہیں اقدار کہہ کر پکارتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں منظر من اللہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان ہو جاتا ہے کہ یہ قوانین خدا کی طرف سے عطا کرتا ہے اور یہ کہ انہوں نے کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا آیت نمبر دو الزانیت وزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأفذكم بهما رأفة في دین الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا قَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ جانی عورت اور جانی مرد دونوں کو سو سو کورو کی سزا دو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو خدا کے قانون کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی نبر دو اور سزا کو مومنین کے چند گواہوں کی موجودگی میں نافذ کرو جرمِ زنا کی سزا صورت کے شروع میں بیان کرنے کی وجہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے صورت میں جرمِ زنا سے احکامات کی ابتدا کیوں کی ہے جواب یہ ہے کہ انسان کی طبعی زندگی میں جذبات تو مختلف قسم کے ہوتے ہیں ان کی شدت اور نوعیت کے لحاظ سے آپ ان کی اقسام مقرل کر سکتے ہیں جذبات کو ایک دارِ خداوندی کی حدود کے اندر رکھنا ایک کشم کش ہے جس میں اولوالعظم ذات کے حامل افراد ثابت قدم رہتے ہیں انسان کے دیگر جذبات کے اندر وہ شدت نہیں ہوتی جو جنسی جذبے میں ہوتی ہے اس جذبے سے اگر انسان مغلوب ہو جائے اور ایک دارِ خداوندی اس کے سامنے سے اجل ہو جائیں تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی اس جذبے کی تسکیم کی جائے قدرت نے حیوانات کے حد تک جنسی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جب تک جفتی کی ارہت نہیں آتی حیوانات بغیر کسی امتیاز کے پھرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ جنسی اقلاعات کی پوری قوتوں کو اپنے اندر لیے پھر رہے ہوتے ہیں جنسی روت آتے ہی حیوانات جنسی تسکیم کی خاطر پاگل ہو جاتے ہیں رسے توڑا توڑا کر ایک دوسرے کی طرف بھاگتے ہیں کیونکہ سارے جرائم جذبات ہی کی روح سے ہوتے ہیں اور جنسی جذبہ تمام جذبات سے شدید تریم ہے اس لیے جرم زنا کا ذکر پہلے کیا گیا ہے جرم زنا کی قرآن میں صرف یہی ایک آیت ہے قرآن نے صرف چار جرائم کی سزا متین کی ہے اور وہ یہ ہیں نمبر ایک بغاوت نمبر دو قتل نمبر تین چوری اور نمبر چار جرم اسمت یعنی بہتان باقی جرائم کو معاشرے پر چھوڑ دیا ہے کہ پاہمی مشاورت سے خود سزائیں تجویز کرے آیت میں زنا بل جہبر کی نہیں بلکہ زنا بر رضا کی سزا کا ذکر ہے اس آج میں زانیا اور زانی کا ذکر ہوا ہے اس میں زانیا عورت کا ذکر پہلے ہے اور زانی مرد کا ذکر بعد میں ہے لیکن زنا دونوں کا مشترکہ جرم ہے زانیا اور زانی کہہ کر جو بات کی گئی ہے اس میں زنا بل جبر شامل نہیں ہے کیونکہ زنا بل جبر میں تو عورت مجرم ہی نہیں ہوتی اس لیے اس کے لیے سزا بھی نہیں ہے یہاں زانیا اور زانی کو ساتھ رکھنے سے براد یہ ہے کہ یہ زنا بل جبر نہیں ہے دونوں کی رضا مندی شامل ہے قرآن نے جو چند جرائم کی ززا مقرر کی ہے وہ ہیں بغاوت، ڈاکا، قتل، چوری، بہتان اور جناہ جناہ کو چھوڑ کر باقی وہ جرائم ہیں جن میں ایک بالا دست قوت والا دوسرے پر اس کے مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے چوری اور بہتان میں یا اگر کے بالا دستی کی ضرورت نہیں لیکن ان میں بھی ایک شخص اپنی بڑی ہوئی چالاکی و ہوشیاری سے دوسرے کے مرضی کے خلاف چوری کرتا ہے یا بہتان لگاتا ہے جناہ میں اگرچہ دو طرفہ رضا مندی شامل ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے اس کی سزا مقرر کی ہے کیونکہ اس در رضا فیر سے آئلی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے اور معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوتی ہیں لہٰذا آئلی زندگی اور معاشرے کو پاک کرنے کے لیے خدا نے خود سزا مقرر کر دی جب تک اخلاقی قوانین کے غیب میں چھپے فوائد پر ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی قوم ان قوانین پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی زنا اور بہتان کی سزا دینے کے لیے جلدہ تا یعنی کوڑے کی خزوصیات جلدہ تن یہ وہی ہے جسے ہم جلد سکن کہتے ہیں جانور کی خال بھی اس کے معنی ہوتے ہیں لہذا جلدہ تن میں پہلی بات تو یہ چمڑے کا تمانچہ سا یا تھپڑ سا بنا ہوتا ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے مارنے سے صرف جلد متاثر ہو اندرونی چوٹ سے انسان محفوظ رہتا ہے تیسری بات جلدہ تا میں یہ ہے کہ اس کے بنانے میں کہیں کانچ نہیں آنا چاہیے جو اندرونی چوٹ کا سبب بنے اب اس کا ترجمہ وہ کوڑے کرنا تو بالکل غلط ہے جو آدمی دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتا اور جو مارش اللہ کے دور میں لوگوں کو لگائے جاتے ہیں سو جلدہ تا کی سزا کھا کر بھی لوگ زندہ رہتے تھے جلدہ تا کی سزا صرف دو جرائم میں دی جا سکتی ہے ایک تو یہی جناب رضا سو جلدہ تا اور دوسرے پاک بازوں پر تحمد لگانا اسی جلدہ تا جناب کی سزا یہودیوں کے ہاں رجم ہوا کرتی تھی ہمارے ہاں بھی رجم کی سزا روایات کی روح سے آگئی ہے حالانکہ قرآن میں جناب کی سزا سو جلدہ تا ہیں یہودیوں نے تو رجم کی سزا آپ نے ہاں ختم کر کے یہی جلدہ تا والی سزا مقرد کر لی ہے لیکن ہم مسلمان ابھی تک روایات میں کھوئے ہوئے ہیں قرآن سزا دیتے ہوئے ماحول افراد کے نفسیات اور ان کی تربیت کا لحاظ رکھتا ہے مثلا شریفزادیاں جن کو قرآن محسنات کہتا ہے کوچھو جلدہ تا لونڈیوں اور غلاموں کو آدھی سزا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نظام کے سربراہ کے گھرانے سے کوئی جرم ہو جائے تو دگنی سزا جو علماء کرام جرم جناب کی سزا رجم پر جمع ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ رجم کی آدھی اور دگن سزا کیا ہوگی جانی کو نرمی کے ساتھ بیعت کوڑے مارنے اور سزا دیتے وقت مومنین کی موجود کی کی وضاحت وَلَا تَعْفُزُكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ چورہ چوبیس آیت نمبر دو یہ ترجمہ غلط ہے کہ اور خدا کے قانون سو کوڑے مارنے کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہارے دامتگیر نہ ہونے پائے یعنی کس کس کے کوڑے مارو کوئی نرمی تمہارے دامتگیر نہ ہونے پائے کی تاقید کوڑے مارنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہدایت تو جج صحبان کے لیے ہے کہ فیصلہ کرتے ہوئے تمہاری نرمدلی ارقیق القلبی آڑے نہ آئے لَا تَعْفُزُكُمْ ججوں کے مطلق ہے تَعْفُزُ کے معنی ہیں کسی چیز کا دامنگیر دامنکش ہو جانا کیونکہ جج بھی تو انسان ہوتے ہیں ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں اس لیے یہ ہدایت ان کو دی گئی ہے جو صحیح جج ہوتا ہے اس کی رحمدلی اور سخت دلی کوئی معنی میں ہی رکھتی کیونکہ اس نے تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے لَيَشْحَدُ عَزَابَهُمَا تَعْفَتُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ سورہ 24 آیت نمبر دو کہ معنی یہ نہیں ہے کہ سزا دیتے ہوئے مومنین کا مجمع جمع کر لو اور ان کے سامنے سزا دو قرآن کریم تقریم انسانیت کی پاسداری کرتا ہے تو کیا یہ کہے گا کہ سزا دیتے وقت مجرم کو ضلیل و رسوا کرنے کے لیے مجمع اکٹھا کر لو لَيَشْحَدُ اس سے مراد ایسی ہے جیسے سزا دیتے وقت ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے یہ جو گواہ کی بات آئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تنہائی میں کوٹھڑی میں صرف مجرم اور سزا دینے والا نہ ہو یعنی جلاد کو سزا دینے کے لیے اکیلہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے بلکہ گواہ بھی ہونے چاہیے کہ کہیں سزا دیتے وقت سزا دینے والے کے اپنے جذبات تو درمیان میں نہیں آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ سزا دینے والے کی مجرم کے ساتھ کوئی رنجش ہو یا مجرم کے مطلق نرمی کے جذبات ہوں گواہ اس لیے ہیں کہ سزا ٹھیک ٹھیک کانون کے مطابق دی گئی ہے لے یشہد سے مراد مجمن ہی ہے یہ شہادت ہے جیسے ہمارے ہاں مجرم کو سزا دیتے وقت ڈاکٹر یا جیل انتظامیاں کے افراد موجود ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم کے مطابق حرامی بچے کی بھی تضلیل نہیں ہونا چاہیے جائز و ناجائز ہر قسم کے بنی آدم کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو واجب تقریم بنایا مجرم تو ماں باپ تھے بچے کو تو اپنے اتیار میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ جائز ماں باپ کے ہاں پیدا ہو یا زنا کے نتیجے میں پیدا ہو لہٰذا کسی حرامی بچے کی تضلیل نہیں کرنی چاہیے اس سلسلہ میں ارزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی حدیث یہ ہے کہ قیامت میں لوگ اپنے ماں کے نام سے پکارے جائیں گے ماں کا نام لینے سے ماں اور باپ دونوں کا پردہ رہ جاتا ہے خدا تو قیامت میں بھی کسی کا رسوہ نہیں کرنا چاہے گا لیکن یہ دوسری بات ہے کہ کوئی اپنی غلط روش کی وجہ سے خود ہی رجوہ ہونے کی ٹھان لے ازدراری حالت میں حرام کھانے میں تو استثناء ہے لیکن زنا میں استثناء نہیں ہے فَمَلَيْتُّرَّا غَيْرَبَاگِمْ وَلَا آدِمْ فَلَا اسْمَا عَلَيْهِيهِ سورة 2 آیت نمبر 73 پھر اگر ازدرار کی حالت تیش ہو اور کھانے کو کچھ نہ ملے تو تم ایسی حالت میں حرام کی گئی اشیاء کو بھی کھا سکتے ہو بشرتے کہ تمہاری لیت قانون چھکنی یا حوض پرستی کی نہ ہو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ازدراری حالت میں خنجیر اور غیر اللہ سے منصوب کھانا کھانا مراد ہے کیونکہ مردار اور بہتہ خون تو کوئی نہیں کھاتا بہرحال قرآن نے جان بچانے کے لیے ایک استثناء رکھ دیا ہے کیونکہ جنسی جذبات کی تسخیم میں کوئی ازدراری حالت نہیں ہوتی اس لیے قرآن نے اس میں استثناء بھی نہیں رکھا بھوک کسی کے لگائے نہیں لگتی پیاس کسی کے لگائے نہیں لگتی بھوک پیاس جذبات کو اوبھارنے سے نہیں لگتی بھوک پیاس طبعی قانون کے مطابق اندر کا تقاضہ ہے جو اج خود پیدا ہو جاتا ہے آپ کتنے بھی کسی ایسے کام میں مصروف ہیں جس میں آپ کو کھانے پینے کا ہوش بھی نہ ہو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھوک پیاس لگنے لگے گی اس میں آپ کے ارادے یا خیال تبھی کوئی دفل نہیں ہے اگر آپ بھوک پیاس کی تسکین نہیں کرتے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے کمزوری نقاحت آ جاتی ہے پیاس کی تپش اور بھوک کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یا تو آپ بے ہوش ہونے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائیں یا کچھ کھانے پینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں بھوک و پیاس کا تقاضہ تبعی قانون کے مطابق اندر سے اٹھتا ہے جبکہ جنسی خواہش کی قیفیت یہ نہیں ہے یہ خواہش آپ کے خیال سے یا کچھ دیکھ کر اُبھرتی ہے خیال اور دیکھنے پر مبندی لگائی جا سکتی ہے لیکن اگر آپ خوراک کا خیال نہ بھی کریں اور اس کی طرف نہ بھی دیکھیں تب بھی بھوک و پیاس بھڑکنی شروع ہو جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے بھوک و پیاس میں آپ کے ارادے خیال یا دیکھنے سے کوئی تعلق نہیں جنسی خواہش کی اگر تسکیم نہ کی جائے تو بہت واقع نہیں ہوتی جبکہ بھوک و پیاس مٹانے کا انتظام نہ کیا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے جنسی خواہش کی تسکیم میں استثناء نہ رکھ کر قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس میں کوئی اضطراری حالت نہیں ہے چونکہ جنسی جذبہ خیال اور باہر کے محرکات سے اُبھرتا ہے اس لیے قرآن نے کہا جنہ تو آخری فیل ہے اس سے پہلے بہت سے فواہش کے مراحل ہیں جن کی وجہ سے انسان جنہ کی طرف راغب ہوتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ جو لوگ مسلمان معاشرے کے اندر فواہش کو پھیلاتے ہیں اشارت کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو دنیا میں بھی علم انگیز سزا دو اور پھر آخرت میں ہم ان سے نمٹ لیں گے تورا چوبیس آیت نمبر انیس جرائم کی سزائیں نافذ کرنے سے پہلے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں عموماً سمجھا جئے جاتا ہے کہ اگر قرآن میں درج سزاؤں کو معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو یہ اسلامی نظام بن جاتا ہے اور یہ کہ ان سزاؤں کے نفاظ سے قرآن کا منشاہ بھی پورا ہو جاتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے قرآن کی سزائیں قوانین خداوندی کے مطابق انسانوں کے تشکیل کردہ نظام کے ایک خاص ماحول میں نازل ہوئیں مکہ کے تیرہ سالہ دور میں ایک بھی سزا نازل نہ ہوئی تھی کیونکہ مکہ میں اسلام کو تمکن فیل ارض یا استخلاف فیل ارض حاصل نہیں تھا جیسے جیسے نظامیں خداوندی مدینہ میں جڑے پکڑتا گیا ویسے ویسے حالات کے مطابق حکامات نازل ہوتے چلے گئے قرآنی حکام اور سزائیں صرف قرآنی نظام میں نافذ ہونے کے لئے ہیں کسی دوسرے نظام کے لئے نہیں ہیں نظام خداوندی اور قرآن کی سزاؤں کے مرحلے تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلے تو اس نظام کو اپنا نظام حیات تسلیم کر لینے والوں کے سامنے اسلام کے اصولوں کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے وَا يُعَلِّمُ حُمُ الْخِتَابَ صورتو آیت ایک سو انتیس پھر اسلام کے اصولوں کی اگر جو غائط دوائے آف دیکٹ ذہن نشین کرایا جاتی ہے یہ وَلْحِکمتہ صورتو آیت ایک سو انتیس ہے ان دونوں کاموں کا محاصل انسان کی نفسیات میں تغیر واقع ہونا ہے یہ تغیر نفس وَا يُذَكِهِمْ صورتو آیت ایک سو انتیس ہے جتین کام ہو جانے کے بعد امت نظام خداوندی کے تشکیل اور اس کے بقاہ کے لئے اپنی جان و مال کے ساتھ تیار ہو جاتی ہے نظام تشکیل ہوتا ہے رسول کے دور میں تو خود رسول ہی نظام کا پہلا سربراہ ہوتا تھا رسول کی وفات کے بعد امورِ رسالت کو سرانجام دینے کا فریضہ رسول کے جان نشین یعنی خلافہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خلافہِ راشدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صرف قرآن کی روح سے امورِ نظامِ خداوندی یعنی امورِ رسالت سرانجام دیئے آج قرآن غیر متبدل صورت میں ہمارے پاس موجود ہے لہٰذا اب یا جب کبھی انسانوں کی کوششوں سے امورِ رسالت قرآنِ کریم ہی کی روشنی میں سرانجام دے رہا ہوگا یہ فریضہ ایسا ہے جو کا قیامت نظامِ خداوندی کے سربراہ کی طرف منتقل ہوتا رہے گا تمکن فلرز حاصل ہو جانے کے بعد مومنین کا فریضہ ہے کہ وہ اقامت افصالات کریں یعنی قرآنی قوانین کے مطابق نظامِ خداوندی قائم کریں عزتات کا نظام قائم کریں یعنی لوگوں کو سامانِ نشو نماء محیع کریں امر بالمعروف کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں سورہ بائیس آیت نمبر اکتالیس آیت نمبر تین اکتارِ خداوندی سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے زانی زلال نہ کر پائے گا سوائے زانیہ یا مشرقہ کے ساتھ اور کوئی زانیہ زنا نہ کر پائے گی سوائے زانی یا مشرق کے ساتھ اور مومنین کے لیے اس قسم کے تعلقات حرام ہیں جذبات سے مغلوک ہو جانے کی وجہ سے زانی اور زانیہ دونوں کے سامنے اقدارِ خداوندی نہیں ہوتے اس آیت کا عمومی ترجمہ یہ ہے کہ زانی تو صرف زانیہ کے ساتھ نکاح کر چکتا ہے یا کسی مشرقہ کے ساتھ اس ترجمہ سے بڑی الجنے پیدا ہو جاتی ہیں کہ کسی سے جرم زنا ایک بار ترجمہ ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ نکاح کے لیے کسی زانیہ اورت یا زانیہ مرد کی تلاش کرتے پریں یا کسی مشرق یا مشرقہ کو تلاش کریں عمومی ترجمہ کی روح سے تو زانیہ اور زانی کا کسی دوسرے سے نکاح نہیں ہو سکتا اگر دیکھا جائے تو مشرق کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہی حرام ہے اس آیت کے ترجمے کے مزید وضاحت ہم یوں کریں گے کہ نفسیاتی طور پر صرف وہی مرد اور عورت زنا کے لیے رضا مند ہوں گے جن زانیہ اور زانی نے اپنی خواہشات کا علام بن کر اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہو سورہ پینت آلیس آیت نمبر تئیس اور مشرقہ اور مشرق تو اقتاری خداوندی کو تسلیم ہی نہیں کرتے اس لیے وہ زنا کرنے پر راضی ہوں گے لہٰذا زنا صرف اسی صورت میں ترجمہ ہوتا ہے جب مرد اور عورت دونوں جذبات سے مغلوب ہو جانے کی وجہ سے یکرم ہو جائیں سورہ چوبیس آیت نمبر چوبیس اگر دونوں میں سے ایک بھی پاک بات ہے تو زنا نہیں ہو سکتا اس آیت میں نکاح سے مراد جنسی تعلق قائم کرنا ہے نہ کہ اسطلاحی نکاح یہ یاد رہے کہ نکاح کا لفظ لغت میں زنا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے زنا بالجبر کا معاملہ دوسرا ہے اس میں عورت تو بلکل مجرم نہیں ہوتی البتہ مرد کا جرم دورہ ہوتا ہے آیت نمبر چار والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتو باربعات شہداء فجلدوہم فجلدوہم ثمانین جلدتا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو لوگ پاکتا من عورتوں پر تحمت لگائیں اور پھر اپنی تحمت کے ثبوت میں چار دواہ نہ لائیں تو ان کو اچھی کوڑے مارو اور آہدہ ان کی قواہی قبول نہ کرو باج نہ آئیں تو زیادہ سخت سزا دو تورہ چوبیس آیت نمبر تیز جو لوگ وفاسق ہیں جو صحیح راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پر جا پڑے ہیں حفاظتِ اسمت کے لیے انتظامات کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ تینتیس آیات انسٹ تا باچٹ آیت نمبر پانچ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہاں اگر اتفاقی مجرم غلط روش سے باز آتر اپنی روش کی اصلاح کر لے تو پھر اسے معاف کیا جا سکتا ہے کیونکہ قانونِ خداوندی میں توبہ و اصلاح کے بعد عفو اور ترگزر کی گنجائش رکھ دی گئی ہے جس سے انسانی ذات سامانِ نشو نماز سے محروم نہیں رہتی آیت نمبر چھے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ اور جو لوگ خود اپنی بیگیوں پر تحمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے اور کوئی قواب نہ ہو تو ایسے معاملہ میں فیصلے کے لیے مرد چاہت بار اللہ کو حاضر و ناظر چان کر گواہی دے کہ وہ سچ کہتا ہے آیت نمبر ساتھ وَالْخَامِسَتُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَالِبِينَ اور پانچ بھی بار یہ کہے کہ اگر میں چھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو یعنی میری قسم چھوٹی ثابت ہو جائے تو مجھے نظامِ خداوندی سے ملنے والے تمام حقوق سے محروم کر دیا جائے آیت نمبر آٹھ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ مرد کے چار بار قسم سے عورت مجرم قرار پا جائے گی البتہ عورت سے سزا کو یہ چیز دفع کرے گی کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر چار بار کہے کہ میرا مرد جھوٹا ہے آیت نمبر نو وَالْخَامِسَتَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور پانچویں بار کہے کہ اگر یہ مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غذب ہو یعنی میری قسم غلط ثابت ہو جائے تو مجھے جرم اور درو کوئی کی سزائے ملے ایسا کرنے سے عورت مجرم نہیں کہلائے گی جب نیئن دیگی میں تعلقات کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو آپس میں رشتہ برقرار رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی لہٰذا حکومت دونوں کے عقد نقاح کو فسط کر دے گی قرآن میں حکام کی صورت یہ ہے کہ اگر حکام کی آیات سو ہیں تو ان میں سے پچھتر آیات دھریلو جندگی سے مطلق ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا انسانوں کی دھریلو جندگی کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہے گھر کی جندگی اگر پرچکون ہے تو یہ جنت کی جندگی ہے اور معاشرہ بھی جنتی بن جاتا ہے آیت نمبر تس اے جماعیت مومین اگر اللہ نے اپنے قانون میں فضل اور رحمت نہ رکھ لی ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ خدا کا قانون اگل روشت چھوڑنے والوں کی طرف دیزی کے ساتھ رخ کرتا ہے تو تم تباہ ہو جاتے ہمارے قانون میں یہ انجائشیں حکمت پر مبنی ہیں آیت نمبر دیارہ ان اللہ ذین جاؤو بالعفق عصبت منکم لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئم منہم مکتسب منالعفق والذی تولا کبرہو منہم لہو عذاب عظیم جن لوگوں نے جھوٹا واقعہ تراشا اور اس کی تشہیر کی وہ تمہاری جماعت کے بعض لوگ ہیں تم اس واقعہ کو اپنے لیے برا خیال نہ کرو بلکہ یہ تو الٹا تمہارے لیے بہتر ہے کہ سب کو معلوم ہو گیا کہ قوانین خداوندی کے مطابق ایسے معاملے کا کیسے فیصلہ کیا جائے واقعہ بھی ملوث تمام مجرمین کو آپ نے کیے کہ سزا ملے گی اور جو اس رازت کا بانی ہے وہ اوروں سے بھی زیادہ سزا کا مستوجب ہوگا آیت نمبر بارہ اے جماعیت مومنین جب تم نے یہ جھوٹی بات سنی تو مومن مرد اور عورتوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا یہ تو ایک کھلا بہتان ہے ہم یقین نہیں کرتے کہ ایسا ہوا ہوگا مومنین پر یہ فریضہ آیت ہوتا ہے کہ بغیر تصدیق کے خبر کو چھوٹا سمجھیں جہاں وہ لوگ قابل معافظہ ہیں جنہوں نے جھوٹی تحمد تراشی اور اس کی تشہیر کی وہاں جماعیت مومنین کے وہ لوگ بھی بریوت زمہ قرار نہیں دیے جا سکتے جنہوں نے تحمد پر یقین کر لیا تھا انہیں مومن مرد اور مومن عورتوں کو ساکھ ترز عمل اکتیار کرتے ہوئے کہتے نہ چاہیے تھا کہ یہ تو سرہ سر بہتان ہے انہیں اپنی جماعیت کے لوگوں کے مطلق حسن زم سے کام دینا چاہیے تھا انہیں کہتے نہ چاہیے تھا کہ ہم کسی کو مجرم تسلیم نہیں کرتے جب تک تحقیت سے جرم ثابت نہ ہو جائے مجرم کو مجرم قرار دینا عطالت کا کام ہے نہ کہ عام افراد کا اوپر دو آیات میں لفظ ہے افکن سورہ چوبیس آیت نمبر تیارہ بارہ اس کے معنی ہیں تحمد افترات قضب جھوٹ بے پر کی بات اس واقعہ کے لیے قرآن کریم نے اففک لفظ استعمال کیا ہے یعنی یہ مشتہر کیا جانے والا واقعہ ہے ہی جھوٹ قرآن کریم جس مقصد کے لیے کوئی واقعہ یا داستان بیان کرتا ہے تو اس سے مقصد کوئی بنیادی اوچول یا ہدایت بیان کرنا ہوتا ہے یہ ایک واقعہ ہے جس میں لوگوں نے ایک عورت کے خلاف چھوٹی تحمد لگائی تھی قرآن نے کسی عورت کا نام نہیں لیا اور نہ ہی ان کا نام لیا جنہوں نے بے پر کی بات وڑائی تھی ٹھیک ہے کوئی واقعہ ہوا اس میں بہت سے شہر کے پہلو تھے لیکن اسی واقعہ کی آر میں بہت سے خیر کے پہلو نکل آئے کہ خدا نے آئندہ ایسے ہونے والے واقعات کے سلسلے میں اصلاح کے لیے اصول و ہدایات دے دیں اور سب کو معلوم ہو گیا کہ اگر ایسا واقعہ پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے یعنی ایک یہ کہ جب کوئی خبر کسی کو پہنچے تو اس پر یقین نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو کسی دوسرے تک پہنچائیں بلکہ خبر کی تحقیق کو تبتیش کی جائے اس مقصد کے لیے اہل الرائے اول العمر تک خبر کو پہنچانا چاہیے تاکہ وہ حقیقت معلوم کریں نمبر دو یہ کہ جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے تو ملزم کو مجرم نہیں سمجھنا چاہیے نمبر تین یہ کہ انسان کا دوتھرے انسانوں کے مطالب سب سے پہلے ہی یہ حسنظن ہونا چاہیے کہ نہیں فلان شخص شریف ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد تحقیق کے نتیجے کو سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے تحمد تراشی کوئی معقولی بات نہیں ہے اس سے خاندانوں کے درمیان تشمنی پیدا ہو جاتی ہے آیت نمبر تیرہ جن لوگوں نے الزام لگایا انہوں نے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ پیش کیے اب جب کہ یہ لوگ گواہ پیش نہیں کر سکے تو عدالت خداوندی کے نزدیک یہی چھوٹے ہیں اگر کوئی شخص کوئی خبر تم تک پہنچائے تو کہنا چاہیے کہ چار گواہ کے ساتھ معاملے کو عدالت کے سامنے رکھو اور مجرم کو جرم کی سزا دلواؤ آپ کا میرے سامنے ذکر کرنے کا تو کوئی فائطہ نہیں ہے آیت نمبر چودہ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے جماعتِ مومنین یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ بات سنبل گئی ورنہ جس انداز سے تم اس فتنہ میں ملوث ہو گئے تھے اس کے باعث تم پر حال ہی میں تباہی آ جاتی اور اس کے دور اطرات کی وجہ سے تم مستقبل میں بھی تباہ و برباد ہوتے اگر خدا کا فضل اور رحمت شامل حال نہ ہوتی تو معاشرے میں خلف اشار پھیل جاتا خانہ جنگی شروع ہو جاتی جس سے الدنیا یعنی فوری نقصان پہنچتا اس خلف اشار کے پھیلنے سے تباہی و بربادی کا سلسلہ آخرت یعنی نسل تر نسل بھی چل سکتا تھا اور موت کے بعد تمہاری اخروی زندگی بھی تباہ ہو سکتی تھی کیونکہ کسی مومن کا بلارادہ قتل عذابِ جہنم کا مستوجب ہوتا ہے سورہ چالیس آیت نمبر ترانوے آیت نمبر پندرہ اِذ تلقونہو بِأَلْسِنَتِكُم وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ جب تم بلا تحقیق سورہ سترہ آیت نمبر چھتیس آپ جیس زبانوں سے تحمد کو ایک دوسرے تک پہنچا رہے تھے تو اپنے موہوں سے وہ بات کر رہے تھے جس کی بابت تمہیں کوئی علم نہیں تھا اور تم تحمد کو پھیلانے کو معمولی بات خیال کر رہے تھے حالانکہ قانونِ قداوندی میں یہ معمولی بات نہیں آیا سنگین جرم ہے آیت نمبر سولہ وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَن نَتَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کے سنتے ہی کہہ دیتے کبلا تحقیق و تفتیش سورہ سترہ آیت چھتیس ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایسی بات پر یقین کریں اور زبان پر لائیں یوں تو معصوم خدا کی ذات ہے لیکن یہ ہے بہت بڑا بہتان آیت نمبر سترہ اللہ تمہیں شدد کے ساتھ نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ایسی حرکت تم سے دوبارہ سرجد نہ ہو آیت نمبر اٹھارہ اور اللہ تمہارے لیے تحمد تراشی سے متعلق اپنے قوانین کو وضاحت سے بیان کر رہا ہے اللہ تمام امرور کا علم رکھتا ہے اور اس کا ہر قانون حکمت پر مبنی ہوتا ہے آیت نمبر انیس اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُونَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یاد رکھو جو لوگ چاہتے ہیں کہ جماعت مومنین کے اندر بے حیائی کے باتیں پہلیں انہیں اسی دنیا میں نظام خداوندی کے قانون کی روح سے سخت زدہ ملے گی اور اخراوی زندگی میں بھی عزیتنا تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا آیت نمبر بیس وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتے تو تم خطرے میں پڑھ چکے ہوتے خطرات سے مطلق رہنبائی وہ اس لیے دیتا ہے کہ وہ روح فر رحیم ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ تمہاری افاظت اور نشوہ نمہ ہو قطبِ عدیس میں واقعہ افق سے مطلق منگھڑت واقعہ تجزیہ کے ساتھ قرآن کریم نے اس واقعہ کو افق کہا ہے یعنی ایک تراشیتا واقعہ چھوٹا اب واقعہ منگھڑت واقعہ اس واقعہ افق میں قرآن نے نہ تو کسی عورت کا نام لیا ہے اور نہ توہمت تراشی کرنے والوں کا نام لیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں نے ایک تراشیتا واقعہ کو مشتہر کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ جماعت مومنین کی طرف سے جو ردعمل ہوا وہ غلط تھا قرآن نے ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس سے نمٹنے کے لیے ہدایات دیں اور کہہ دیا کہ آئیتا خیال رکھنا ایسا دوبارہ نہ ہونے پائے حدیث کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سو تا دو سو پچاس سال بات تحریر ہوئی ان میں سے سب سے زیادہ تفصیل سے یہ واقعہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے جسے بازبان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تحریر کیا گیا ہے اس کو ہم اقتصار کے ساتھ یہاں بیان کریں گے لیکن ہم صحیح بخاری میں لکھے اس واقعہ سے متفق نہیں ہیں ہوا یوں کہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ رات کے وقت کسی جگہ پر جنگ سے واپس مدینہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک پڑاؤ تھا میں قضائے حاجت کے لئے ذرا دور نکل گئی پڑاؤ کی طرف واپسی پر میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا میں تلاش کرنے لگ گئی اور مجھے پڑاؤ کی جگہ پر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور کافلہ کے ایک اوچ کا وقت ہو گیا میرے اونٹ کے ساتھ بان نہیں کیے سمجھا کہ میں اندر بیٹھی ہوئی ہوں اس نے اونٹ کو کھا لیا اور کافلے کے ساتھ چل دیا پڑاؤ کی جگہ پر پہنچی تو کافلہ کوچھ کر چکا تھا رات کا وقت بیابان جنگل اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوچا کہ کیا کروں بلا کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اتنے میں مجھے نیند آ گئی کافلوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک سب پیچھے رہ جاتا اور وہ کافلے کے کوچھ کے بعد گرہ پڑا سابان اٹھاتا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا کافلے سے جا ملتا وہ پیچھے رہ جانے والا شخص چیزیں ڈھونٹا ہوا ادھر آیا تو دیکھا کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اس آدمی کو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی پیچھے رہ جانے والا شخص ہے میں نے پوچھا کیا وہ کافلہ چلا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں مگر کوئی بات نہیں اس نے مجھے اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور تیزی سے چلا اور آگے جانے والے کافلے کے ساتھ مل گیا وہاں آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہوا تھا یہاں تک واقعہ میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے مدینہ آمد پر تحمد کے بارے میں چرچہ سنا میں کافلے کے ساتھ مدینہ پہنچی تو میرے خلاف تحمد لگی اس پیچھے رہ جانے والے شخص کے مطلق سارے مدینہ میں شور مچ گیا لیکن اتفاق سے مجھے علم نہ ہوا کہ باہر کیا ہو رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا نہ بات کی باہر چنتے رہے مجھ سے آ کر پوچھا تک نہیں اور نہ ہی تحقیب کی روایات اس واقعہ کو پانچ ہجری کا بیان کرتی ہیں جب مدینہ میں حکومت قائم ہو چکی تھی عدالتیں قائم تھی تحمد تراشیوں کے مطلق زوابت موجود تھے بیوی کا مطلق یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیب کے لئے کوئی کاروائی نہیں کرتے حتیٰ کہ بیوی سے آ کر پوچھتے تک بھی نہیں کہ باہر یہ باتیں ہو رہی ہیں تم کیا کہتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموچی سے گھر آتے اور چپکے سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے مجھے اس کا بڑا صدمہ ہوتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے پوچھتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس خود ساکتہ اوہ خود تراشیدہ واقعہ میں رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار پیش کیا جا رہا ہے بہت عرصہ گزر گیا بخار سے مجھے آرام ہوا تو میں رات کو عورتوں کے ساتھ باہر گئی وہاں انہوں نے بتایا کہ ارے بھولی تمہیں پتا بھی ہے کہ تمہارے مطلق تو سارے مدینہ میں انہوں کو حرام مچا ہوا ہے کیا تمہیں کچھ علم ہے میں نے کہا مجھے تو کچھ علم نہیں عورتوں نے یہ سرا واقعہ سنایا گھر آئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی روپ میں پایا میں نے سوچا کہ اگر یہی صورتحال ہے تو پھر یہ بہتر ہے کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو جواب ملا کہ ہاں ٹھیک ہے چلی جاؤ میں میکے آگئی اور گوھر کرتے جائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ماں باپ نے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی کہ میں میکے کیوں آ رہی ہوں باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں پانچ سو تیہتر تا چھ سو چونتیس ایسوی ہیں بیٹے کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے لیکن عدالت کا دروازہ نہ کھٹ کھٹایا خدا نے ایسے حالات سے نمٹھنے کے لیے جو ضوابط بتائے ہوئے تھے ان کے مطابق کچھ بھی نہ ہوا نہ تو ماں باپ نے کچھ کیا اور نہ ہی شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا روایات کی روز سے ماں صلی اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کی بات پر یقین نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خامد کو اپنی بیوی کے مطلق یقین نہیں ہے آپ تحقیق کا طریق عدالت اختیار نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے افراد سے پوچھتے ہیں کہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق تمہارا کیا خیال ہے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صاحب کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل میں کوئی پرائی نہیں جانتے اور ہمارے دل میں ان کی محبت عزت اور شرافت ہے ہم گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی درف سے کوئی تنگی نہیں ان کے سوا اور عورتیں بھی بہت ہیں اس بات پر بھی مہینہ گزر گیا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں کوئی تحقیق نہیں ہو رہی کوئی تبتیش نہیں ہو رہی خاون ادھر اور بیوی ادھر بھیٹی ہیں رو رہی ہیں مرنے کے قریب ہو گئی ہیں نہ باپ کچھ کرتا ہے نہ خاون کچھ تحقیق وغیرہ کرتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت میرے ساتھ ایک اور عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کی موجودگی میں یہ بات پوچھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ ایک اور عورت کی موجودگی میں مجھ سے ایسے نازل مسئلے پر بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں میرے مرتے مرتے صرف اتنا کہہ سکی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کروں اگر میں تنہا یہ کہتی رہوں کہ میں بڑی پات دامن ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی اپنے دل میں کچھ خیال کر رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانیں گے اور اگر غلط بیانی سے میں کہہ دوں کہ ہاں وہ توہمadas ٹھیک ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے کے قابل نہیں رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں آپ کو کیا جواب دوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی باق دامن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی اشاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ میری بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بات ہے تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا بہت بڑا گواہ اللہ تعالیٰ ہے وہ تمہاری صداقت کی گواہی دے گا آپ کہتی ہیں کہ میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ کیا صداقت کی گواہی دے گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونی شروع ہوئی اور تدا نہیں یہ بات بتائی کہ نہیں عائشہ تو بڑی باق دامن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ صدیقہ کا لفظ خدا کی گواہی کی نسبت سے بولا جاتا ہے وہی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دامنی کی شادت خود خدا نے دیتی ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے متعلق خدا کی گواہی پر مبنی آیت ہمیں قرآن میں نہیں ملی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ماں نے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ آدھا کرو میں نے کہا ان کا شکریہ کیوں آدھا کروں انہوں نے تو انتہا کر دی میں ان کا شکریہ آدھا نہیں کروں گی میں نے ماں باپ سے بھی کہا کہ میں تمہارا بھی شکریہ آدھا نہیں کروں گی تم نے کیا کیا ہے تم نے بھی تو تحقیق کے لئے قدم نہیں اٹھایا میں اس سارے غم کو اکیلی برداشت کرتی رہی اگر شکریہ ہے تو خدا کا شکریہ ہے جس نے میرے لئے اجیہ کر دیا ہے لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پاک دامنی کی شادت خود خدا نے دیتی روایات کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ میں امت کے لئے کوئی سبق نہیں ہے ان روایات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہمارے سامنے یہ آیا کہ اگر کسی کی بیوی کے مطلق اس قسم کی بات ہو تو شوہر تحقیق و تفتیش کے لئے نہ قد قدم اٹھائے گا اور نہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائے گا بیوی کو گھر میں مرنے کے لئے پڑی رہنے دیا جائے گا بیوی سے کشید کی اختیار کر لی جائے گی روٹے ہوئے رہنا ہے برطاؤں میں کبھی کرتے جانا ہے بات کو دل کے اندر رکھنا ہے بیوی سے نہیں پوچھنا بیوی کہے کہ میں میکے چلی جائوں تو کہا جائے گا کہ ہاں چلی جاؤ مہینے کے بعد بیوی کے میکے میں جاؤ بھی تو جس موڑ میں تم تھے اسی موڑ میں ایک عورت کے موجودگی میں جا کر پوچھو کہ تم اپنے مطلق کیا کہتی ہو اور اس کے بعد خود تحقیق نہ کراؤ یہ ہے اس وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے سامنے روایت کی روح سے آتا ہے حالانکہ قرآن کریم ہدایات و قوانین دیتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف تحمت لگے تو یہ کرو گواہ بلاو جرم آیت کرنے کی بجائے الزام آیت کرو غلط بیانی ثابت ہو تو اس کو یہ سزا دو یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سربراہ مملکت ہیں اب ہمارے لیے تو یہ عصوہ بنتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کچھ کریں اس عصوہ سے ایک علچن پیدا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی پاک دامن کی صداقت کی شہادت تو خود خدا نے دے دی اب آپ یہ ہماری بیویوں کی شہادت اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا جبکہ سلسلہ وحی منقطع ہو چکا ہے عصوہ کی پیروی میں کیا تحقیق و تفتیش کے دروازے بند کر کہ ہم اپنی بیویوں کی پاک دامن کی صداقت کی شہادت کا خدا کی طرف سے افتیار کرنا ہوگا شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ باتیں ہوتی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغض ہے اس لیے اس قسم کی باتیں ان کے ہاں درج ہیں لیکن ہم سنیوں کی بخاری شریف اور مسلم میں یہ سب کچھ ہے سوچئے گئر مسلمین تحریروں سے پھر کیا نتائج نکالیں گے گئر مسلم ہماری احادیت سے لے کر کچھ لکھیں تو مطالبہ ہوتا ہے کیوں ان کی کتابوں کو ممنوع بین کر دیا جاتا ہے اور اپنی حدیثوں کی کتابوں کے ہم ختم کرتے ہیں ناموسیر صالت پر حرف آئے تو آئے لیکن ان حدیثوں کا سچا ماننے کا عقیدہ مولانا حافظ محمد اسلم جراج پوری سے جب کہا گیا کہ دیکھئے مولانا صاحب ان حدیثوں کے کتنے کتنے مطبر راوی ہیں مولانا نے جواب دیا کہ آپ ان انشان مطبر راویوں کا کہتے ہیں اس قسم کی حدیث کے راوی اگر آپ جبریل کو بھی پیش کر دیں تو میں اسے بھی صحیح نہیں مانوں گا کیونکہ امچے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آ رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو ایسا مانیں گے تو پھر افت و عصمت و شرافت کو دنیا میں جا کر ٹھوڑے گے تو کہیں نہیں ملے گی واقعہ افق پر ہماری رائے اس آسمان کے نیچے ہمیں نابو سے رسالت سب سے زیادہ عزیز ہے ازواجِ متحرات ہمارے ایمان کی روح سے ہماری مائیں ہیں جب قرآن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اس واقعہ میں نہیں لیا اور نہیں تحمد تراشیوں کا نام لیا ہے تو خام خواہ اس واقعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منشوب کرنا سرسر زیادتی ہے یہ سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوسوہ پیش کیا گیا ہے ہمارا ایمان ہے یہ غلط طور پر منشوب کیا گیا ہے اگر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق واقعہ ہوتا تو قرآن کے ہدایات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کی تحقیق کو تفتیش کراتے نہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے رکی برکتے لفظ افق سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ واقعہ جھوٹا تھا یہ ٹھیک ہے کہ کوئی جھوٹا واقعہ پھیلایا گیا ہوگا تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے سے اسے منصوب کیوں کریں ہم کیوں نہ سمجھ لیں کہ ہاں کوئی واقعہ ہوا ہوگا جو امت کے لیے خیر اس لیے بن گیا کہ خدا نے ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہدایات دے دیں ہمارا طالب اس واقعہ سے محض اس قدر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم یہ کچھ کریں بات ختم ہو گئی ہمارے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں جس سے ہم اس واقعہ کی صداقت معلوم کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اڑھائی سو سال کے بعد یہ کچھ امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھ دیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد ان کے پاس واقعہ کی پرک کا کیا ذریعہ تھا قرآن تو آج بھی ہمیں کہتا ہے کہ جس بات کا تمہیں ذاتی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر تمہارے دل نے سنی اور دیکھی بات کو ٹھوک بجا کر یہ شہادت دی کہ یہ صحیح ہے دوسری بات یہ کہ ایک شخص دو اڑھائی سو سال کے بعد یوں تفصیل کے ساتھ لکھ رہا ہے جیسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا یہ کچھ لکھ رہا ہو یہ ہے شہائے ستہ آپ کے ہاں کی قطبہ حدیث قرآن ان روایات سے بری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں ازواج متحرات ہماری مائیں ہیں ان کا کردار بہت اونچا ہے جو کچھ بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ترجہ عمل نہیں ہو سکتا صدق اللہ العظیم